آئے گا اس لیے یہ حدیث کہ لو آشا لکانا صدیق النبیہ اس میں کوئی تضاد نہیں انتضاد کیسے ہو گیا ہے تو بعد زمانے کا تھا ہی نہیں اس حدیث نے ثابت کر دیا کہ وہ معنی جو تم سمجھتے رہے وہ غلط ہے کہ بعد سے مراد زمانہ ہے بار بار آپ نے تحقید فرمائی کہ میری امت میرا حکم آخری ہیں اس کو چھوڑ کر اس کے مخالف اب کبھی کوئی دنیا میں نبی نہیں آسکتا امتی اور غلام نبی آسکتا ہے اس لیے میرا بیٹا اگر بڑا ہوتا تو سب سے زیادہ میرا مطی ہوتا اور لازم ان اس کو نبوت عطا ہوتی ہے اور دیکھیں کس شان کے ساتھ قرآن اور حدیث مل کر سارے تضادہ دور کر دیتے ہیں جو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب لوگ کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں کچھ کو اٹھالتے ہیں سب پر یک جائی نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نہ قرآن میں تضادہ دکھائی دے گا نہ حدیث میں تضادہ دکھائی دے گا حضور اگلا سوال مکرم بدر الزمان صاحب کا ہے جو سہرن پور دیوبندھ کے قریب انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں انگلستان ویمبلے میں رہائش وزیر ہیں میں اب ان سے درخواست کرو ان کا سوال ہے وہ خود یہاں مائک پہ نہیں آنا چاہتے ہیں یہاں تشریف فرما ہے ہر نبی کے بارے میں قبل از وقت پیشگوئیاں موجود تھیں کہ وہ کب تشریف لائیں گے نیز یہ تائین کہ جغرافیہی طور پر وہ کس علاقے میں ہوں گے ظاہر ہوں گے مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں انجیل سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی پیدائش کے موقع پر ایک ستارے کی رہنمائی میں کچھ لوگ بیت اللہم پہنچے کیا حضرت مرزا صاحب کے بارے میں بھی کوئی ایسی پیشگوئی موجود ہے جس سے آپ کی باسط کے علاقے کی تائین ہو نیز آپ کی صداقت کے نشانات میں چند کا ذکر فرمائے ہیں آپ تو ان کی جگہ بیٹھ جائیں جیسے انہوں نے روایت بائبل کی پیش فرمائی ہے ویسی کوئی پیشگوئی حضرت مسیح مہدر اسلام کے متعلق نہیں نہ وہ پیشگوئی مسیح کے متعلق کبھی تھی یہ فرضی قصے بعد میں عیسائیوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں اور انبیاء کی تاریخ سے متصادم بات پیش کرتے ہیں اور ایسی بات پیش کرتے ہیں جو اقلاً ناممکن ہے کوئی ذیہوش آدمی اس پیشگوئی کو خدا کی طرف سے تسلیم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ستارہ پرست لوگ ستارہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے تھے اب چاند نکلے تو آپ جتنا مزی چلیں چاند ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے اور جہاں ٹھہر جائے وہیں چاند ٹھہر جائے گا کبھی چاند کا نشانہ کسی گھر پہ بھی ڈالا ہے آپ نے اور وہ ستارہ اس گھر پر کھڑا ہو گیا جس گھر میں مسیح پیدا ہوئے ہوئے تھے اور انہوں نے جا کے بات کی تو پتلا کہ ہاں بچہ موجود ہے یہ وہی ہے اس گواہی کو ان یہود نے نہیں دیکھا جو رسالت کے تصور سے بھی گھبراتے تھے کہ اس قسم کا بچہ جس کا باپ نہ ہو کوئی اس کی رسالت کیوں کیوں باتیں کریں اور ستارہ کیسے کس گھر پر ٹھہرہ ہے یہ تو ویسی بات ہے جیسے پشاوری لوگوں کی مہمان نوازی کے متعلق لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے پتھان بہت مہمان نواز ہیں وہ کہتے ہیں پشاوری جو ہیں ملے جو لے پتھان ہیں ان کو مہمان نوازی کے سلیکے نہیں آتے کہتے ہیں دیکھو جب تم ان سے ملنے جاؤ گے تو وہ کہیں گے آپ بہت خوش ہوئی آپ آپ کے لئے بکرا زبا کریں کچھ خدمت کریں تو آپ پوچھیں ان سے کہ کہاں آئیں گھر کا تو پتہ دیں کہ وہ چیل اڑ رہی ہے نا جہاں اس کے نیچے ہمارا گھر ہے اڑتی ہی چیل کے نیچے گھر تو پھر بھی شاید مل جائے اندادہ لگا لے آدمی ستارے کے نیچے گھر کا کیسے پتہ چلے گا ایسی باتیں انہوں نے پوچھی ہے جو ہے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتی اس لئے میں تسلیم کرتا ہوں اور اس تسلیم کرنے میں خوش ہی محسوس کرتا ہوں کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی پیشگوئی نہیں تھی جہاں تک پیشگوئیوں کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے جہاں تک جگہ کی تائین کا تعلق ہے یہ ایک الگ مضمون ہے اب میں ان دونوں باتوں کے متعلق آپ سائز کرتا ہوں قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست ثانیہ کا ذکر ہے اور بڑے واضح الفاظ میں ہے وہ باست ثانیہ کیسے ہوگی اس کی تشریح بخاری کی حدیث جو ایک مستند حدیث ہے جس کے متعلق جس کے صحیح ہونے میں علماء میں سے کسی نے کوئی شک نہیں کیا وہ گواہ ہے اسی حدیث میں علاقے کا بھی تائین ہے لیکن اس طرح نہیں کہ ستارہ جہاں کڑا ہوگا اس کے نیچے ہوں گے بلکہ ایک عمومی تائین فرما دیا گیا ہے تو پشگوئی قرآن میں موجود حدیث نے اس پشگوئی کی تشریح فرمائی اور اس علاقے کا تائین فرما دیا یہ میں نے تین دعوے کی ہیں قرآن کی وہ آیت کونسی ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِقْوَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دُلَالِ مُبِينِ وَآخَرِينَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاعُ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَزِيمِ وہی خدا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جس نے اس رسول کو بَاسَفِّ الْأُمِّيجِينَ رَسُولًا امی لوگوں میں مبوث فرما دیا بلکل جاہل انپر قوم تھی ان میں اس رسول کو مبوث فرما دیا لیکن منہوں خود بھی تو ان پر تھا انہی میں سے تھا لیکن اچانک کیا تغیر برپا ہوا يَتْلُوَ الْعَيْهِ مَا يَاتِهِ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے سوانے لگا اور ایسا قدسی نفس تھا ایسا پاکیزہ روح تھا کہ آپ پر آپ کی تلاوت کے ساتھ ہی لوگوں کے نفس پاک ہونے لگے يَذَكِّهِم ان کا تذکیہ فرمانے لگا جو بھی قرب میں آیا وہ مٹی بھی تھا تو سونا من گیا یعنی پاک کرنے کی ایسی حیرت انگیز تبدیلی اے طاقت جو محمد رسول اللہ میں تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تلاوت آیات کے بعد اس کا علم دینے سے پہلے اس کی حکمتیں بیان کرنے سے پہلے اپنی نفسی قوت قدسیہ سے لوگوں کو پاک کرنے لگا وَيُعَلْنِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْبَةِ اور اس کے بعد ان کو تعلیم کتاب اور کتاب کی حکمت بتانے لگا یعنی جو آیات نازل ہوئیں ان کو پیش کیا اور پاک کیا جب لوگ پاک ہوئے تو اس لائق ہوئے کہ قرآن کے مضامین اور مفاہم کو سمجھیں کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے اس کتاب کے مضامین کو ان کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا جو پاک نہ پاک کیے گئے ہوں تو اس قرآن کی آیت کی تائید میں دیکھیں یہ آیت کیسی شان سے اس مضامین سے پردے اٹھا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی لوگوں کو پاک کر دیا آپ کو دیکھنا آپ کی صحبت لوگوں کے وجود سے ہر زنگ کو دور کرنے والی تھی پھر وہ اس لائق بنے کہ تعلیم کتاب ہو پھر وہ اس قابل ٹھہرے کہ حکمتوں کو بیان کیا جائے اور ان حکمتوں کو وہ سمجھیں یہ ساری باتیں بیان فرما دیں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمرہی میں تھے اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے وَآخَرِنَ مِنْهُمْ اور ان کے علاوہ دوسروں میں بھی مبوض فرمائے گا اور کسی نبی کی بات ہی نہیں ہو رہی محمد رسول اللہ کو مبوض فرمائے گا ان کے سوا اور لوگوں میں بھی لیکن ساتھ والے نہیں ہیں تمہارے ساتھ ملتے جلتے وہ بات کے آنے والے کچھ دوسرے لوگ ہیں لَمَّا يَلْحَقُو بِهِمْ جن کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ان میں بھی حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجے گا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب اور بزرگی والا ہے اور حکمت والا ہے ایسا کیوں ہوگا فرمایا ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ یہ اللہ کا فضل ہے يَوْتِيهِ مَنْ يَشَعُ جسے چاہتا ہے یہ فضل دے گا کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عرب کو دو کہ عجم کو دو وہ مالک ہے